اس بچی کے دونوں پیر پلاسٹک کے بن جاتے ہیں تو یہ جلد ہی گھر سے باہر نکلنے کے لیے دروازے کی اور بڑھتی ہے لیکن تب ہی اس کا ہاتھ بھی پلاسٹک کا بن جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں لڑکی پوری پلاسٹک کی بن جاتی ہے اس کے بعد چڑیل یہاں پر آتی ہے جو پہلے ایک ڈال تھی اس نے لڑکی کو ڈال بنا کر اس کی جگہ لے لی ہے اور اب یہ لڑکی کے پریوار کے ساتھ رہنے لگتی ہے لیکن لڑکی کے بھائی کو اس پر سکھ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کی بہن نہیں ہے اس کی بہن اب ایک ڈال بن چکی ہے جس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو چڑیل اس کے آنسو صاف کر کے اس کو کچرے میں بھینک دیتی ہے اگلے دن اس کا بھائی اپنی بہن کو کچرے میں دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ ڈال نہیں بلکہ اس کی بہن ہے اور یہ بات لڑکا اپنی ماں کو بھی بتا دیتا ہے لیکن تب ہی چڑیل بھی یہ سب دیکھ لیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اب پتہ نہیں لڑکا اپنی بہن کو واپس پہلے جیسا کر پائے گا یا پھر نہیں کمنٹ فور پارٹ ٹو